جی تو ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ پروڈٹ کا پیج بڑا خوبصورت سا اور اینمیشنز کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہم نے ایک ایڈ کیا ہے وو کومرس کے پیج جہاں تمام پروڈکٹس لسٹ ہوں گے اور لوگ اس پر آرڈر پریس کر سکتے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا جی تو سٹوڈنس میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دی ہوئی اس لینک کو اوپن کریں اور یہ جو ایلیمنٹر کا پرو ورڈین ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر سمپلی اگلا کیا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ورل پیس کے ڈیش بورڈ کے ذریعے کہ کیسے ہم اپنے اس ایلیمنٹر پرو کو وہاں پر انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے اوپشنز تھے جو ہمارے پاس انیبلڈ نہیں تھے اور اب اس ورڈین کے ساتھ آپ کے پاس تمام وہ ورڈین جو پرو والے ہیں وہ آن ہو جائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا پینتھیون کا لاؤگن کھوڑ لینا ہے جی جو پینتھیون آن لائن ورڈین تھا ہمارا پینتھیون اور آئی او اس کو ہم کھولیں گے پینتھیون اور لاؤگن پر میں کلک کروں گا دن جی لاؤگن ہو چکا ہے میں سائٹس میں آتا ہوں آج جو ہم بنانے والے ہیں جناب وہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا جناب جو میری ویب سائٹ ہے یہ ہے جس کے پر میں آج کام کرنے لگا ہوں میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ یہاں پر امید ہے پینتھیون پر بنا لی ہوگی جن لوگوں نے میں پھر سے بتا لوں جن لوگوں نے میرے پرانے لیکچرز نہیں دیکھے وہ لازمی جائیں گوگر پر لکھیں جناب مدسیر الطاف انٹرپریس کریں اور جو میرا چینل آئے یوٹیوب والا اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک سیمپلی اس کے اندر جو میری پہلی پہلی پلی لسٹ آئے گی آپ لوگوں کی جناب ویب سائٹ ڈیزائننگ والی اس کو اوپن کرنا ہے اور اس میں موجود تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہے میں نے اس میں ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ لوگ لوکل ڈیو پی سوفیر ڈیز کر سکتے ہو بہت کافی لوگوں کے پاس لوکل ڈیو پی سوفیر سے ہی طرح سے کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل ڈیو پی سوفیر لازمی نہیں ہے اس لئے جو یہ والی ویڈیو ہے میری پینتھیون والی یہ والی مس دیکھ لیں آپ کو یہ ویب سائٹ استعمال کرنا آ جائے گا ہم اپنا ویب سائٹ کو لاغن کرتا ہوں جی تو جناب ہمارا ڈیش بورڈ لاغن ہو چکا ہے سمپلی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پلاغن میں جانا ہے اور ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے جو ہم نے بھی ایلیمنٹر پرو کو جو ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہاں سے ہم اپلوڈ پہ کلک کر کے اور چوز فائل پہ کلک کر کے اف کورس میرے ڈاؤنلوڈ میں وہ پڑی ہوگی کمپریس فائل میں جہاں بھی میں اس میں جاتا ہوں اور میں یہاں سے دیکھتا ہوں کدھر ہے یار وہ کمپریس فائل بائی ڈیٹ اور یہ رہی اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور انسٹال ناو پہ کلک کر دیں گے اور ذرا سا انتظار کریں گے یہ فائل اپلوڈ ہوگی جیسے یہ اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ہمارے سامنے یہاں آپشنز آ جائیں گے بہت سارے دو تین آپشنز یعنی کہ اس میں جو ایکٹیویٹ والا آپشن ہے ہم نے وہ کلک کرنا ہے اور ہمارا پلکن ہو جائے گا جی ایکٹیویٹ ٹھیک ہے جی تو ورڈپلیس ہمیں آپشن دیتا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرضی کے پلکنز بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر کے یہ وقت کے ساتھ میں آپ کو اگلی لیکچز میں سکھا دوں گا ابھی تینشن نہیں لینی ابھی لگئے کہ فقیر بنو اور اس وقت ایلیمنٹر پرو کو انسٹال کرو باقی چیزوں کے بارے میں مت سوچو ٹھیک ہے دوسرا ایلیمنٹر پرو اور سیمپل ایلیمنٹر کا انسٹال ہونا لازمی ہے یہ اگر نہیں بھی ہوگا ایلیمنٹر پرو والا پلکن اب خود بھی کہا دے گا کہ اس کو انسٹال کر دو دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک افکورس شاپنگ سٹور والا آپشن بھی ڈالنا ہے اس کے لئے ایک پلکن استعمال ہوگا جس کا نام ہے وو کامرس آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں لکھنا ہے وو اینڈ کامرس آ یا ہیر وی گو اور اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی انسٹال نو پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی انسٹال ہو جائے یہاں ایک ایک ایکٹویویٹ کا option آ جائے گا آپ نے اسپلی اس پہ کلک کر دینا ہے جی تو ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے ہم اس کو ایکٹویویٹ پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی ایکٹیویٹ کریں گے سامنے کچھ آپشنز آ جائیں گے ہمارے پاس کہ اپنے سٹور کو سیٹ اپ کریں وہ آپ لوگ اپنے مطابق سے کچھ بھی فیل کر لیجئے گا یا جب آپ کسی کلائنٹ کا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بتایا گا کہ میں سٹور کا نام فیلان دھمکا ہے اس لحاظ یہاں پر چیزیں آپ لوگ فیل کر لیں گے فیل حال کے لیے مجھے یہ چیزیں سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ بھی یوز نہیں کرنے والا یا آپ لوگ خود کر لیجئے گا کیونکہ دوسائی مشکل آپشنز بھی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سٹور کا یہ بتا دیتا یہ آپ لوگوں نے ریکائرمنٹ کے مطابق سٹور کرنا ہوتا ہے جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کی تو میں آپ پر فیلہ سکپ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی سکپ کر سکتے ہیں بکاوز ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں ابھی کوئی ریال تائم پروجیکٹس تو ہم بنا رہی رہے کوئی بھی اپشن ٹک کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو جناب یہ ہو چکا جی وہ کومرس انسٹال ہو چکا ہے اس میں بہت سے اپشنز ہیں سیٹنگز میں بھی ہیں یہاں پر آپ پیمنٹ سسٹم بغیرہ ایکٹی ایڈ کر سکتے ہیں لائک آپ کون سا آرنل پیمنٹ سسٹم چاہتے ہیں کون سا نیچ ان ایویٹنگ اور پہلے تو ڈیفول تمام چیزیں سیٹ ہوتی ہیں پڑی ٹھیک ہے آپ کو جدہ سیٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بٹ کچھ ایکسٹر چیزیں اس میں انسٹال کرنے پڑتی ہیں اگر آپ کو پیمنٹ کچھ ایکسٹر چاہیے ہوں تو اس کے لئے زرہ سے ایکسٹر سیٹنگز کرنے پڑتی ہیں انہوں نے دیکھیں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ کومرس پیمنٹ آپ سیمپل انسٹال کریں گے یہ کارڈ شاہر ہار تمام چیزیں ایکسٹر کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اس میں زیادہ سیٹ اپ نہیں کرنا ہوتا وہ پھر بعد میں جیسے ریکوائرمنٹ آپ کا بیار دیتا ہے آپ کو وہ اپشنز ویسے ہی مل جائیں گے کوئی مشکل چیزیں نہیں تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پرڈکٹس کیسے ایڈ کرنے سمپلی اپنے پرڈکٹ پر کلک کرنا ہے اور ایڈ نیو پر آنا ہے یہاں آپ اپنے پرڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس پوز میں جاتا ہوں اس وقت آپ لوگ کے ایک ویب سائٹ ہے دراز دراز.pk کے اوپر جارتا ہوں اور اس کا کوئی ایک پرڈکٹ میں اٹھاتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پر ایڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ پرڈکٹ اگر میں نے ایڈ کرنا ہو تو میں یہاں پر کیسے کروں گا چلیے جی ہم ویب سائٹ پر آ چکے ہیں اور یہاں سے میں کوئی بھی ایک پرڈکٹ چوز کر لیتا ہوں وہاں پر ایڈ کرنے کے لیے لیٹس پوز یہ میرے پاس ہیڈ فونز ہیں اس کو میں نے اپن کیا اور اس کا جو ٹائٹل ہے میں سارا کا سارا ٹائٹل میں کرتا ہوں کنٹرول سی کپی اور یہاں پر رائٹ کلک اینڈ پیسٹ ٹھیک ہے جی دسکرپشن ہے سمپلے میں نیچے آؤں گا افکورس یہاں رہا ہمارا دسکرپشن بہت سے لمبا سے لکھا ہوا زیادہ نہیں ہے میں اسی دسکرپشن کو کر لوں گا کپی یہ جی بس یہ کپی ہو گیا اور کنٹرول سی اور پیسٹ ٹھیک ہے یہ جناب یہ پیسٹ ہو گیا دوسرے جب نیچے آئیں گے پوچھ رہا ہے سمپل پروڈکٹ پروڈکٹر کیسے ہے دوسرے یہاں پہ یہ دیکھیں جی ریگولر پرائس ڈالرز ہے یہ روپیز میں کیسے کریں گے یہ آپ کو ادھر وہ کومرس میں سیٹنگز میں اسکرپشن مل جائے گا کہ آپ اپنی قیمت روپیز میں دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں فیلال کچھ بھی مانو بڑا ڈالر لکھ دیتا ہوں اور ریگولر پرائس ہے اور جم بیچ رہا ہوں وہ میں بیچ رہا ہوں جناب لیٹس پوز ٹین ڈالرز کا یعنی کہ میں نے ٹو ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے دیا اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں انیونٹری میں آئے یہاں اس کو بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی جن سٹاک میں کتنی جن سٹاک میں نہیں ہیں جیسے یہاں پر پروڈکٹس کبھی کبھی آٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں لکھینی ہوتی ہے ٹھیک ہے بھی اور شیپنگ کے لحاظ سے آپ نے یہاں اس کا ویٹ ایڈ کرنا جو بھی پروڈکٹ ہو کتنا ویٹ ہو سکتا ہے ویسے یہاں پر بھی انہوں نے اس کا کوئی نو کی ویٹ دیا ہوا ہوگا آپ لوگ بھی یہاں پر ویٹ اور ایٹریبیوٹس کسٹم یہ زیادہ سا ایڈوانس سین ہو جاتا ہے اس پر میں تو میں آپ کو کہوں گا آپ بھی نائے گھزیں جیسے ہی آپ ایکسپینس ہوتے جائیں گے یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائیں گی کیونکہ اس کا استعمال بھی ویسے کم ہی ہوتا ہے چھوٹا آپ کو ایکزمپل دوں گا لائک کلر سیلیکشن وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے میڈیم سمال وغیرہ کے لیے اس طرح آپشن کے لیے ہم ان ایٹریبیوٹس کا استعمال کرتے ہوتے ہیں شرٹ کے سائز وغیرہ مزید جو میں نے یہاں ڈالا ہے پوڈر دسکرپشن میں یہاں بھی ڈال سکتا ہوں تاکہ وہاں شو ہو جائے تو ہم ڈال دیتے ہمارا کی ہجار ہے پیسٹ کر دیتے یہاں پر جی یہاں پر جو سرچ ٹیگ ہوتے ہیں ایسیو کے لیے ہوتے ہیں میں بھی آپ سکھانے والا ہوں آپ کٹیگریز بتانے والا آپ کٹیگریز ایڈ کر سکتے بڑی بات نہیں ایڈ سپوس میں ایڈ کرتا ہوں ایکس ایس کے نام سے جناب ایکس سریز میں آتی ہیں بگر بگر کچھ بھی اور ایڈ یہ پرڈک اس کٹیگریز میں آ جائے گا اب مین چیز ہے جی پرڈک گیلری یعنی تصویر ہیں تو ہم یہاں جائیں گے اور اس کی تصاویر کو رائٹ کلک کریں گے یہ تو سیو نہیں ہو رہا میں سیو کر سکتا ہوں دستی تری سر سیو کر تے ہیں آپ لوگ اس تیس نہیں کر نا خیر آپ لوگ نیٹ سو ٹھا لیجی گا سرچ کر لیجی گا ہم یہاں پر آئے اور یہ ہماری تصویر میں کرتا ہوں اوپن نیو ٹیب بھائی آپ اگر کسی کو پروگرامنگ آتی ہے وہ تو ایسے کر سکتا ہے ورنہ باقی لوگ نٹ سے ڈون لیں ٹھیک ہے جی لائن پروگرامنگ نہیں ڈیفیگر کسی کوئی نہیں ہے اور یہ بھی دار سو کر لیتا ہوں اس کو بھی ڈاؤن لور اوپن نیو ٹیب اور اس کو کرتا ہوں سیو این دن اور ہم اس میں سی تسویر کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کو بھی کرتے ہیں ڈاؤن لور اور جناب ڈان ہو پر نیو ٹیب اور سیو ہم نے تصاویر کر لی سیو اور میں یہاں آتا ہوں اس کو یہاں پر پروڈک گیللی میں اپ لوڈ جی تو یہ تینوں سیلیکٹ ہو چکی ہیں آپ نے سیمپلی ایڈ گیللی کرنا ہے اور تینوں تصویر ایڈ ہو جائیں گی اور دیکھیں پروڈک ایمیج اگر ہم پیچھے آئے تو یہ تین تصاویریں آ چکی ہیں لیکن جب میں پیچھے آؤ تو یہاں سامنے مجھے ایک فوٹو شو ہو رہی بوم آگے سین آگے اگر میں جاؤ ہوں تو میں جاتا ہوں تو یہاں اگر میں دیکھوں پروڈک پہ آ کر تو یہ والا پروڈک ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے میں اس کو کرتا ہوں ویو پہ کلک اور یہ دیکھیں جی سامنے ہمیں فرنٹ میں ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ شو بھی ہو رہے ہماری ہمارا ہی ہو رہے گا یہ ہماری زوم آٹ کو آپ مجود ہے بھائی سامنے جیسے ہمارے پر دراز میں تو یوں سمجھیں جناب آپ نے دراز جیسی ویب سائٹ بنا لی ہے مزید آپ اس میں مزید پروڈک ایڈ کر سکتے فیلال کے لیے کیونکہ بھائی سامنے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم ڈپلیک ایڈ پر کلک کریں گی اور ایڈ کوپی بنائیں گے ملٹی پل تاکہ میرے پاس بہت سارے پروڈک آ جائیں اور میں ان کو وہاں پر سٹور میں دکھا سکوں ٹھیک ہے اس لیے آپ لوگ اس طرح سے شاپ سسٹم کی اس کو اب ہم کرتے ختم چلتے ہیں اپنے مین پارٹ کی طرف اور بناتے ہیں اپنا پروڈٹ کا مین پیج تو مین پیج بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جناب ہم جائیں گے پیج والے آپشن میں اور یہاں پر آ کر ہم ایڈ دل چاہے جناب پرڈکٹ ہوم یا کچھ بھی پرڈکٹ ہوم اور ہم اس کو جو پیج ایٹریبوٹس وغیرہ ہیں تمام چیزیں ہیں یہ ان کو آپ لوگوں نے خود سے پنگے لینے ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ نے سمپلی پبلش کر دینا ہے میں بعد میں بھی آپ اہم چیزیں بتا دوں گا پرڈکٹ ہوم آ چکا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ہوم پیج نہیں بنایا تو میں کسی بھی پیج کو ہوم پیج پیج کسر کروں جنہیں ہم سائٹ سیٹ سیٹ آپشن میں جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے ہوم پیج میں اور میرا جو بھی پیج میں نے بنایا ہے وہ میرا فرنٹ پیج سیلیکٹ ہو جائے گا سیمپلی ایمٹی پیج آ چکا ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس وقت کٹ یہ جی ہو گیا کٹ اور دن اور میں کیا کروں گا جنہ میں فرنٹ پیج کھولتا ہوں اب سارا کامیرا فرنٹ پہ ہے مجھے ڈیش بور پر دوبارہ وپس آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مرنے لگے ہیں جنہ ایک ایسی ویب سائٹ جو آپ کے سام نظر آ رہی ہے بڑی بیوٹی ویب سائٹ ہے یا ی ی ی ی ی ی ی ڈالیں گے یہ کیونکہ پرو ورزن میں تھے اور وہ میں نے آپ کو پرو ورزن تو دیا ہے تمام آپ آپ پاس اینیبل ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے اوہ ایلی 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 یہ دیکھیں جناب اور done اب میں اس پیج کو elementary through edit کر سکتا ہوں سب سے پہلے جو میں کام کرنا ہے یہاں گوھر کریں لیور بڑا پیارا سا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے میں پس لوگو لگا دوں گا اور یہاں ایک کلر ہے بیکگران بلو اور دو منیو جی تو یہ لوڈ ہو چکا ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں چلتے ہیں پہلے تو جناب سیٹنگز میں یہاں پر دیکھیں سائٹ کی سیٹنگز یہاں ہم چلیں گے اور اس میں ہیڈر کا آپشن آ جائے گا اس ہیڈر نہیں چاہیے نا اور یہاں سے بیک گراؤن ہم چوز کر لیں کوئی بھی فیلال کے لئے منیو کے بیک گراؤن اپر آ جائے گا بعد میں اچھا چوز کر لیں گے اور جی تو دن کرتے ہیں فیلال کے لئے ختم کرتے ہیں بیک اپڈیٹ تو جی در سے بیک کرتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں بیک سائٹ سائٹ آ چکے اب مجھے چاہیے یہ جو اس طرح سے لگا ہوا ہے بڑا سا ایک اس کو کہتے ہیں ہیرو اور یہ پہلے اپشن ایسا 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 ہمارے پاس ایسا 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 پر کلک کرنا ہے اور بلوک میں جانا ہے اور جیسی ایسا ایسا رو لیکن میں آپ کو دیا دیا ہے ایسا سئ Herbert ایسا سگل کلک یہ سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اوپشن کو چھپانا ہے اس کے لیے دوسرا آپ شن بھی ہے سیٹ جا کر چھپانے والا لیکن حق کے لیے ہم اگر دستی کام بھی کرنا چاہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے ایڈوانس میں جائیں گے مارجن میں جو یہ ٹاپ والاپشن اس کو ٹک کر لینا پہلے ہاں پر مارجن ٹاپ میں میں یہاں لکھ دیتا ہوں مائنس وان فیفٹی آ سوری یہ یہاں پر جی مائنس وان فیفٹی پیگزل تو یہ اوپر چلا جائے گا زیادہ ہو گیا جی مائنس پر ہنڈر پیگزل کر لیتے ہیں یاد اب بھی بھی زیادہ ہو گیا مائنس ایٹی ٹھیک ہے یہ زیادہ صاحب لوگ نے خود سے چھوٹ مانگے اس کے لے لینے ہیں اوکے جی گوڈ ٹھیک ہے تو وہ بچارہ چھپ چھپ گیا فیلحال کے لیے تو اب یہاں پر آتے ہیں یہ تصویر جو ہے بیکڈون والی آپ لوگ چینج کرنی ہے بڑی ہی ایک بہترین سی ویب سائٹ ہے پیکزلز ڈاٹ کام اس کو نوٹ کر لیں جی یہاں پر آپ کو ایش ڈی کلک کروں گا دوبارہ بھی یا اگر آپ چاہیں تو کئی اور بھی کلک کر سکتے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے میں اس پر کلک کر سکتا ہوں یا اس پر کلک کر سکتا ہوں یہاں میں کروں گا کلک اور رائٹ کلک کروں گا اور دیکھیں کوپی ایمیج ایڈریس میں اس پر کلک کروں گا میں اس کو سیو کر کے ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہتا کیا ہمارے پاس اوپشن موجود ہے ہمارے پاس ہیدھے وہ کون سائے جی میں سمپلی ادھر آتا ہوں اور اسی مین بوکس پر یہاں پر کلک کروں گا اس اوپشن پر آپ نے سٹائل پر آنا ہے یہاں سٹائل یہ دیکھیں جی بیک ڈاؤن کو اپشن ہے یہاں آپ نے چوز ایمیج کو اپشن ٹک کرنا ہے دیکھیں انسٹ فرم یو آرل اور یہاں آپ نے یہ پیسٹ کر دینا ہے اور بائی جس سنگل کلک تصویر ایڈ ہو جائے گی آپ کو ڈاؤنورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا بیوٹی فلسین ہو گیا جنب اور یہ جو ٹیکس ہے آپ اس پر کلک کریں یہ ٹیکس بھی آ چکا ہے فیشن وغیرہ وغیرہ آپ سمپلی جو ٹیکس سنگل لائن پر لکھیں گے لیکس سپوس ہمیں یہاں لکھنے لگا ہوں لرن وید مدستی الطاف اب کیا ہوگا پہنے لرن آئے گا پھر وید آئے گا پھر مدستی آئے گا پھر الطاف آئے گا تو آپ لوگوں نے الگ الگ لائنوں پر لکھنے ہیں وہ الگ 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 روٹیٹ ہوتے میرے چیز سمجھ آ چکے آپ لوگ کو چلتے ہیں اپنے اگلے پارٹ پہ وہ ہے جی ہمارا یہ ورہ سیکشن کوئی مشکل نہیں ہے یار کوئی بھی مشکل نہیں ہے نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یا اگین ہم ادھر آئیں گے آپ لوگوں کے یہاں آپ کے نا فیچرز کا آپشن ہوگا آپ نے وہ کلک کرنا ہے فیچرز برو اوکے 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 یہ نا فیچرز کا آپشن ہے اور فیچرز میں جو میں اوپشن ایڈ کیا ہوئے آپ لوگ نے سمپلی انسٹ پہ کلک کرنا ہے اور بھوم ایڈ ہو چکا ہے اوپشن ٹھیک ہے ابھی میں لیکچرز کو لمبا نہیں کرنا جاتا اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے کلرز اور تصویر خود چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو چینج کرنا سکھا دیا سمپلی ابھی یہاں پہ کلک کریں اور چینج پہ کلک کریں تصویر چینج ہو جائے گی سمپلی اس پہ نام پہ کلک کریں بھی آپ خود چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنا ہے یا شور آپ یہاں پہ ٹک کریں اور سٹائل پہ آئیں سٹائل میں کلر پہ آئیں آپ کا جو بھی دل کریں وہ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے گرین کا کلر تو یہاں پر دیکھیں جب آپ یہ گرین کلر کونٹینٹ میں آئیں گے دیکھو اوپر سٹار کا کلر آئیکن میں چینج ہوگا نیچوال چیزوں کلر کونٹینٹ میں چینج ہوگا تو یہاں سے دیکھیں جی کلر کھڑا ہوا ہے یہ بھی گرین اور یہاں مزید ڈارک کرتے ہیں میں یہاں پہ کلک کروں گا اس والڈبے پہ یہاں کلر کچھ سیلیکٹڈ کھڑے ہوئے انہوں نے بڑے پیارے سے کلر کھڑا ہوئے باقی سب کو بھی ہم نے ایسے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگوں نے اس کو پھر آپ لوگوں نے خود سے چینج کر لینا ہے میں ابھی ذرا سا وقت بچانا چاہتا ہوں سیم سٹیپس ہیں آپ ریپیٹ کر لیجئے گا جی آگے چلتے ہیں آگے جو ہمارا پروسس ہے وہ ہے یہ والا پارٹ تو چلیے اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ہم نے سارا کم کرنا بلوک سے ہے پرو والے آپشنز تو آپ کے بیسے بھی آن ہو چکے ہیں میں ذرا سا نیچے آؤں گا جو میرے خیال میں میں سیلیٹ کیا ہوا ہے وہ ہے جی جناب اس کم کریں گے انسٹ اور یہ ہو جاگا جی ایڈ ڈن باقی اس میں آپ چینجنگ خود کر لیجئے گا آپ ماشاءاللہ سے ذہین و فتیم بھی ہیں جی اگلے پارٹ پر ذرا سے چلتے ہیں ہم آتے ہیں جی اپنے اس پارٹ پر سیمپل سی چیز ہے یار چلیے ادھر آکے یہاں پہ کلک کریں گے جی جناب میں اس کو کروں گا جی ایڈ اور جناب کریں گے انسٹ پہ کلک اور ڈن 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 ڈیس یہاں میں کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتا ہوں جو دل چاہے اور یہ ایک تصویر ہے مجھے یہاں تصویر نہیں چاہے مجھے یہاں چاہے ویڈیو تو میں اس پہ کلک کروں گا کروں گا یہ ڈیلیٹ اور ہم جانتے ہیں ہم یوٹیوب کی ویڈیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سیمپلی تو جناب آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے یہ ویڈیو اوپشن اور یہ ڈن اور یہاں پہ کریں گے جی ایڈ اور یہاں کون سے ویڈیو شو کروائیں یہ آپ لوگ یار یوٹیوب سے ڈھونڈ لیجیے گا ٹھیک ہے بھی کوئی بھی ویڈیو میں نے ایک ڈھونڈی ہوئی ہے یوٹیوب سے اس کی ویڈیو لیکن مزید بات دیکھیں یہاں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے پلے کا بٹن شو ہو رہا ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو مزید اوپشن شو ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو یہاں مقصوصی تصویر آ جائے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے آئیں ایمیج اوورلے میں یہاں آپشن آن کریں اور یہاں سے سیمپلی کوئی تصویر سلٹ کر لیں جیسے کہ میں بس یہاں میڈیا میں میں جیسے سلٹ کر لیتا ہوں یہ والی تصویر جو ہم نے لی ہوئی تھی اس کو میں کرتا ہوں کاپی مجرس اور سیلیکٹ فرم یو آر ایل اینڈ پیسٹ اور یہ جناب فرنٹ پر بھی یہ تصویر شو ہوگی یہ زیادہ پیرا لگ رہا ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے اپنے اوورلے کر لینا ہے اوکے گوڈ نائس زیادہ سا اور نیچے آتے ہیں وارڈ پیپر سے باوت اس اور اس اوپشن کے سیمپلی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ہم ارکل تیسٹیمونیل اور یا سیر وی گو تیسٹیمونیل یہاں رہے جناب اور یہ جی انسرٹ دن ڈن 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 یہ بھی ایڈ ہو جائے گا کوئی لمبا سین نہیں ہے آپ لوگ نے سیمپلی اس کے اپنے مطابق کسٹومایزیشنز کر لینا ہے کوئی بڑی لمبی چوڑی ہے کسٹومایزیشنز نہیں ہے اوہ یہ کوئی اور ایڈ ہوگی ہے چلو کوئی نہیں کوئی ایڈ ہوا تو ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچ نیچ کرنے سے آجائے آگے 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 سوری لوڈنگ ہو رہے تھے ٹھیک ہے نیکس پارڈ کیا ہمارے پاس نیکس پارڈ ہے یہ تو ہم اس پہ آتے ہیں جی اور یہاں پہ میں کلک کروں گا اور سمپلی میں نے یہاں کونٹیکٹ والا سین ایڈ کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کال ٹو ایکشن کال ٹو ایکشن والا ہم سین سیلٹ کرتے ہیں اور جو میں نے ایڈ کیا اس میں یہ والا میں ایڈ کیا ہوا تھا اس پہ ہم سیلٹ کرتے ہیں انڈن یہ انسرٹ ہو جائے گا یہ بٹن کے کلرز وغیرہ یہ سارے سین آپ لوگ خود کسٹمائز کر لیجئے گا کیسے کسٹمائز کریں گے سمپلی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس بٹن کے اوپر تو یہاں آپشنز آ جائیں گے سٹائل میں جاؤں گا اور کلر میں جا کر میں اس کو کوئی بھی کلر رکھ سکتا جو میرا دل چاہے تو یہ چیزیں آپ لوگ خود بھی ذرا سا کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو ذرا سا اور نیچے آتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں جی اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا جو نیچے کونٹیکٹ فارم ہوتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور 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 کونٹیکٹ پہ کلک کریں گے جناب اور بہت سے آ جائیں گے جو میں نہیں لگایا ہوا ہے میری خیال میں ایک سائٹ میں میپ ہے اور وہ بھی وائٹ کرل کی سکیم میں ہے چلو یار میں فیلال یہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یا پھر یہ لگا رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ہو جائے گا جی ایڈ اور یہاں پر آپ اڈریس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس میپ پہ کلک کریں جیسے آپ اس میپ پہ کلک کریں گے اس کے آپشن آپ کے سائٹ پہ شو ہو جائیں گے آپ اس میپ میں کچھ بھی جو بھی آپ اس پر پلیس کرنا چاہیں اڈریس وغیرہ وہ آپ پلیس کر سکتے ہیں ایک منٹ یہ اپشن سیلیٹ کیوں نہیں ہو رہا یاد کدھر ہے میپ بھائی یہ گوگل میپ اور یہاں سے میں گوگل میپ سیلیٹ کر لیتا ہوں فروم ہیر ٹھیک ہے اس اپشن میں سے اپشن میں سے گوگل میپ ہو چکا ہے جی سیلیکٹ اور میں یہاں لکھتا ہوں مزفرگر پاکستان ابھی دیکھیں پاکستان تو جناب یہ دیکھیں جی مزفرگر یہاں پر آ جائے گا شہر آپ لوگ بھی ایسے ایڈریس وغیرہ کسٹومائز کر سکتے ہیں نیکس پوٹ ہمارا کیا ہے اگلا ہے ہمارے پاس فوٹر سمپلی یہاں پر ٹک کریں اور ادھر آئیں ہمارے پاس فوٹر والے آپشن میں اپنے مرضی کا فرو چوز کریں میں نے یہ والا چوز کیا ہوا ہے یہ انسلٹ بس کہانی ختم ویب سائٹ آپ لوگ کی تیار ہے باقی آپ لوگ نے کلر کی کسٹمائزیشن کرنی ہے یہاں تو بڑے پیارے سی ایفیکٹس ہیں جب میں اس کو لوڈ کرتا ہوں لیٹس میں اس کو ریفریش کرتا ہوں بھی دکھاتا ہوں جیسے میں ریفریش کروں گا اور میں اس کو نیچے کروں گا تو یہ بڑا خوبصورت سا اوپر آیا ہے اور یہ بڑا پیار سی دیزائن ہے دیکھیں یہ بڑے پیارے سا خوبصورت سا اوپر نیچے آیا ہے یہ انیمیشنز ہم کیسے ایڈ کریں گے چلی اس کو بھی جارا سا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس پہلے باکس کو سلٹ کرنا ہے ایڈوانس میں آنا ہے ایڈوانس میں آکے موشن ایفیکٹس میں جانا ہے اور یہاں سے دیکھیں جی فیڈ اپ یہ ایسے آئے گا سیمپلی ابھی یہاں پہ آنا ہے تمام باکس کو اپنے موشن یہاں پر فیڈ ان اپ سب کو فیڈ ان اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے بعد اگر آپ ان کے اندر والوں کو اینمیشن ڈالنا چاہتے ہیں یہاں ٹک کرنا ہے اپنے ایڈوانس میں آنا ہے اور موشن میں آنا ہے اور یہاں سے یہ لیفٹ پہ ہے نیچے آنا ہے سلائہ دنگ پہ سلائے دنگ پہ سلائد ان لیفٹ سو آئے گا سیمیلرلی اس پہ کلک کریں اور یہ آئے ماڈ Fur敏 میں آئے مسلی ایڈ ایفیکٹس میں آئے اس میں سلائہ دنگ میں آئے دنگ اس لائندیں رائٹس سے آئے گا اس پہ ٹک کریں اور اس کو مسلائے دنگ میں آئے اور ایڈوانس میندے کے ہ monsters میں ہیں اور یہ نیچے سے اوپر آئے گا اور باگی سب میں بھی لیچے آپ لوگ کر لیجئے گا ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہوئی ہے وہ ہے جی آپ لوگ کی یہ 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 کیسے ایڈ کیا ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے نتنگ ڈیفیکل برو سمپلی یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سٹائل میں آئے سٹائل میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے شیپ ڈیوائیڈر پر ٹک کرنا ہے یہاں میں نیچے ڈالنا چاہتا ہوں تو سمپلی شیپ ڈیوائیڈر میں بارٹم دو اپشن ٹاپ یا بارٹم مجھے نیچے والا تو یہاں بارٹم پہ کلک کروں گا اور یہاں پر جو آپ لوگ کا مل رہا ہے ٹرائی اینگل یہ والا یہ اڈکل او سوری یہ والا نہیں بلکہ بلکہ آپ کا جو دل چاہے وہ اڈکل سکتے ہیں بڑے پیار پر موجود ہیں مجھے جو پیار لگ رہا ہے یہاں پہ یہ والا تیلٹ اوپیسٹی والا یہ اچھا لگ رہا ہے میں نے یہ ڈال دیا سمپلی نیچے والے پہ میں کلک کروں گا اور اسی سٹائل میں آوں گا اور شیپ ڈیوائیڈر میں آوں گا اب ٹاپ پہ کروں گا اس کا دیکھو دو پارٹ نیچے اور اوپر تو ٹاپ پہ کروں گا وہ بھی سیم اور یہ دیکھیں ایڈ ہو جائے گا نیچے پہ کروں گا بارٹم پہ ٹکر کر کے وہ بھی سیم اس سو آن اسیس ہاو آئی دیڈ اٹ اوکے سیمپل ڈن کام ہو گیا ہمارا جنب اب چلتے ہیں اس شاپ والے اوپشن کے اوپر میں اس سائٹ کو پہلے تو اپڈیٹ کرتا ہوں یہ پبلش ہو جائے گی تاکہ فرنٹ پیج پہ یہ شو ہو جائے میں یہاں پہ کلک کروں گا اور ایکزٹ پہ کلک کروں گا بار ہی آتی ہے ہمارے اس منیو کی کہ ہم منیو کیسے بنائیں گے چلیے چلتے ہیں ہمارے پاس دوبارہ واپس اب ڈیش بورڈ میں ڈیش بورڈ میں جا کر ہم نے سیمپلی کرنا کیا ہے ہم نے اپیرنس والے اوپشن پہ کرنا ہے ٹیک اور اپیرنس والے اوپشن میں ہمارے پاس ایک اوپشن ہوگا منیو کا ہم نے وہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ یہاں دیکھیں یہ منیو آ گیا اس میں پہلے سے منیو بنا ہوا نہیں ہوگا تو ہم نے ایک نیا منیو بنا لیں گے کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں میں مان لو جنا میں منیو رکھتا ہوں اور یہاں پہ ٹک کروں گا ہیڈر والا کہ یہ بلکل اوپر شو ہوگا اوپر پارک ہم ہیڈر بولتے ہیں اور کریٹ منیو پہ ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں کون کون سے پیج ایڈ کرنے آپ لوگوں نے وی آل پہ کلک کرنا ہے مجھے ایک تو یہ والا چاہیے پرڈکٹ ہوم اور دوسرہ مجھے پیج چاہیے یہ والا شاپ والا بس یہ دو پیج مجھے کافی ہیں میں اس کو ایڈ کروں گا اور جناب یہ سیو مینیو یہ ایڈ ہو چکا ہے اور میں اب فرنٹ پیج پہ آتا ہوں تو جناب یہ دیکھیں گے ہمیں اوپر لنکس وغیرہ اس کی شو ہو جائیں گی یہ دیکھیں گے پرڈکٹ اور ہوم اور رپورٹ شاپ وغیرہ یہ شو ہمیں ہو چکا ہے اور اگر آپ شاپ پہ ٹک کریں گے تو آپ کو شاپ کے تمام پرڈکٹ شو ہو جائیں گے دو شو ہو رہے ہیں آپ مزید ایڈ کریں آپ کو سارے کے سارے شو ہو جائیں گے جیسے ہمارے پاس ادھر شاپ پہ آئیں تو سارے کے سارے پرڈکٹس شو ہو رہے ہیں کیونکہ یہ میں نے سارے ایڈ کی ہوئے ہیں آپ لوگ جو ذرا وقت نکال کے ایڈ کر لیجئے گا نا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اللہ حافظ کہنے سے پہلے کہوں گا دیکھو آخر تک بیٹھیں اس کا مطلب ویڈیو اچھی تھی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ تو لازمی کیجئے گا اس سے میرا کونٹنٹ اور بوسٹ ہوتا ہے تینک